فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں بادام بادام مردانہ کمزوری کی دنیا میں ایک بہت افیکٹیو چیز ہے لیکن اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ بغیر اس طریقہ جانے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک نقصان دے چیز بھی ہے رقت منی کی شکایت بہت زیادہ آتی ہے اگر آپ بادام کو بغیر جانگاری کے استعمال کرتے ہیں کہ آپ بلکل اس طرح کھا رہے ہیں جیسے کچھ ممپلی کے دانیں آپ نے ڈال لی ہو موں میں اس طریقے سے آپ کھائیں گے تو اور زیادہ گرمی پیدا ہوگی مزید شرید کے اندر اور پھر بہت زیادہ منی پتلی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے شیگر پتن کی دکت آپ کو صحیح والی لگ سکتی ہے تو اس طرح مت کھائیے پہلے پتا کر لیا کریے اور ایک چیز اور میں تھوڑا سا آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے مزاج کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کس مزاج کے ہیں اب یہ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر کچھ ایسے نسخے کے آپ تلاش میں ہیں جس میں لمبی چوڑی جڑی بوٹیاں نہ ہو اور طاقت بھی بھرپور ملے ان لوگوں کو کہ جن کا ایک بار کرنے کے بعد پہلی بار میں سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ کرتے کرتے بہت زیادہ لوزنس آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری رکھت ہی ہوتی ہے کہ لوزنس کے بعد نہ تو وہ کنٹینی ہو پاتا ہے جو فرس ٹائم والا ہے اور سیکنڈ ٹائم کے لیے تو وہ بلکل بھی ریڈی نہیں ہو پاتے ایون دو اور تین یا چار دن تک ریڈی نہیں ہو پاتے ان کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے کیا کرنا ہے آپ نے پانچ بادام لینے ہیں چھیک ہے دو ہری الائچی لینے ہیں یہ وہ چیزیں جو سارے جانتے ہیں آپ دو ہری الائچی لینے ہیں اور ایک نر چھوارا لینا ہے آپ نے بلیک والا جو چھوارا آتا ہے وہ بڑا بھی آتا ہے چھوٹا بھی آتا ہے کوئی سبھی آپ لینے ہیں جو چھوارا لیا ہے اس کی گھٹلی نکال لیجئے اور آپ نے یہ جو ہری الائچی لینے ہیں اس کے اندر کے دانی بھی آپ ہٹا دیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس ہری الائچی کو اور آپ نے اس بادام کو اور پانچ باداموں کو اور نرچوارے کو سب کو صفوف بنانا ہے باریک یہ ایک دن کی ڈوز بتا رہا ہوں کم سے کم ایک مہینے تک استعمال آپ کریے اس کو ڈوز بتا رہا ہوں میں ایک دن کی تو یہ پانچ بادام ایک نرچوارہ دو ہری الائچی ان دونوں کی گھٹنیاں اور اس کے بیج نکال دیجئے ان کو باریک پاورڈر بنا لیجئے جب یہ بالکل باریک بن جائے جتنا باریک صفوف بنائیں گے اتنا زیادہ افیکٹیو ہوگا اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو تھنڈے دودھ کے ساتھ یہاں پہلے گرم کر لیں دودھ کو اس کے بعد فریج بغیرہ میں رکھ دیں گے وہ تھنڈا ہو جائے تو اس دودھ کے ساتھ آپ نے اس نسخے کا روزانہ رات کو سوتے وقت استعمال کرنا ہے آپ یقین کریں جس دن آپ چاہیں گے کہ میں ہم بستر ہوں اور آپ چاہیں گے کہ دو یا تین بار ہوں اس دن آپ کو طاقت بھرپور ملے گی اس نسخے کے استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے کریں گے بھی آج کے لیے اتنے ہی چلیں اللہ حافظ